روس یوکرین وار کے بیچ یوروپیہ دیشوں میں تقرار کی خبر سامنے آئی زیلنسکی کے یورپ دورے کو لے کر کھلے آم بیان بازیاں ہو رہی ہیں اٹلی کی پردان منطری خود کو نہ بلانے پر ناراض ہو گئی ہیں بعد میں برسلس میں ہوئی میلونی زیلنسکی کی میٹنگ تو اس طریقے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یوروپیہ دیشوں میں اس طریقے کی ایک جھٹتہ نہیں ہے کیونکہ اٹلی نے ناراضگی ظاہر کی ہے کیونکہ ناراضگی ظاہر کی گئی ہے پورا معاملہ بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی زیلنسکی جو ہے وہ لگاتار دورے پر نکلے ہوئے ہیں جس میں وہ برٹین پہنچے فرانس پہنچے جرمنی میں بھی خلاف شول سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور یہ دورہ صرف اس لیے ہوا ہے تاکہ یونائٹیڈ کیا جا سکے پششمی دیشوں کو اور یوکرین کو زیادہ سے زیادہ مدد مل سکے ہتھیاروں کی مدد مل سکے پیسو کی مدد مل سکے لیکن ابھی یہ جو ناراضگی ہے اٹلی کی اور سے اس کے بارے میں آپ کو پوری ڈیٹیل ہم دیں گے بگ وال پر ساری جانکاری آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پورا معاملہ آخر ہے کیا یہ بہت ہی کم نویش پر پیکرز این موورز بزنس شروع کر کے مہینے کا پانچ لاکھ کماتے ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے دراصل زیلنسکی نہیں ملے اور نراش ہو گئی ملونی زیلنسکی کے لندن اور پریس کے سرپرائز دورے پر یہ پورا کانٹروورسی ویواد ہے اور بتائیے جا رہا ہے کہ پریس میں میکرو شولز کے ساتھ زیلنسکی نے میٹنگ کی تھی ایک بیٹھک کی تھی لیکن پریس جانے سے پہلے لندن میں سنک کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوئی تھی زیلنسکی کی پریس میں ڈینر میں نہ بلانے پر اٹلی کی پی ایم ناراض ہو گئی ہے جرمن چانسلر اولاف شولز خاص طور سے پریس آئے تھے زیلنسکی سے ملاقات کرنے کے لیے اٹلی کی پی ایم میلونی نے کہا کہ ہمیں بلاوے کی امید تھی لیکن انہیں کیوں نہیں بلائے گیا اس پر ابھی بھی سسپنس ہے ہماری ایک جڑتا میں ہی ہماری طاقت ہے میلونی نے یہ کہتے ہوئے ناراضگی زائر کی اور بعد میں میلونی نے برسلس میں کی زیلنسکی سے ملاقات حالانکہ انہیں نہیں بلائے گیا لیکن ملاقات ہوئی ترپارٹی سر کیا اس کی پیجے کی وجہ مانتے ہیں کہ اٹلی کی پی ایم کو کیوں ناراض کر دیا گیا حالانکہ بعد میں اٹلی کی پی ایم اور زیلنسکی کی ملاقات ہوئی کیا ایک جڑتا کی کمی آپ دیکھ رہے ہیں یورپی دیشوں میں ترپارٹی سر آپ سے سوال بلکل ایک جڑتا کی کمی تو شروع سہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جرمنی اور فرانس رہ رہ کر کے یو ایس کو اپوز کر رہے تھے اس کے ساتھ جو اور آپ نے دیکھا کہ ترکی نے بھی اس پرشن پر کی کیا سویڈن کو اور فن لینڈ کو انٹری دی جائے نیٹوں میں اس پر ترکی نے بھی اپنی ابھی تک ترکی نہیں مانا ہے تیسری چیز یہ کہ Olaf Scholz جو ہیں ان کو خود یہ لگتا ہے کہ کہیں نیٹوں میں یو ایس جو ہے وہ اپنی دادا گیری ایک طرح سے دکھا رہا ہے تو کئی بار ان کے بھی بیروت کی باتیں سامنے آئیں اور رہی جہاں تک بات ملونی کے نہ بلانے کی تو مجھے نہیں لگتا کہ نیٹوں میں یہ بہت ہی کم نیویش پر پیکرز این موورز بزنس شروع کر کے مہینے کا پانچ لاکھ کماتے ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی